پاکستانی امریکن شاعر اور پینٹر عرفان مرتزہ کے فنپاروں کی کیلیفورنیا کی کاؤنٹی اینہیم میں نمائی جاری ہے جس میں ان کی پچیس سے زائد تخلیخات لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں عرفان نے پانچ برس پہلے پینٹنگ کا سسلہ شروع کیا تھا مگر ان کی پینٹنگ سے مہارت جھلگتی ہے قریباً پانچ سال کا عرصہ ہونے کو آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پینٹنگ سے سٹارٹ کی تھی اور اب تک میں 83 پینٹنگ کر چکا ہوں جس میں مختلف چیزیں ہیں مختلف ملکوں کی لیکن خاص کر جو میں نے کوشش کی ہے پاکستان کو اپنے آرٹ اور کلرز کے روشناز کروانے کی انہوں نے جنوب ایشیا کی ثقافت کو بھی پوری طرح نمائی کیا ہے جس میں شاہی مسجد، شاہی قلعہ، بدہ کے مجسمے اور موہن جدوروں سے برامد نادر اشیابی کینویس پر موجود ہیں تاریخ سے مطالف زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ پاکستان نے اس کو جاگر کیا ہے جس میں منجوٹارو ہے، ٹیکسلہ ہے یا لاہور کی مسجد یا شاہ جانی مسجد، فتا کی تو اس قسم کی چیزیں جن سے باہر کی لوگ جو ہیں وہ واقف نہیں ہیں اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنی جو ہماری جو تاریخ ہے جو ہمارا ملک ہے اور جتنا کلچر جو ہسٹری اور جتنی ہماری ہسٹری کی دولت ہے اس سے لوگ روشناز ہو سکیں عرفان مرتضانی نہ صرف امریکہ کے مختلف شہروں میں موجود تاریخی مقامات کو کینویس کی زینت بنایا ہے بلکہ مختلف ممالک کی نوادرات اور ثقافتی اشیاء بھی دلکش انداز سے پینٹ کی ہیں عام طور پر پاکستانی پینٹر ان چیزوں کو پینٹ کرتے ہیں جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں لیکن عرفان مرتضانی ان چیزوں کو پینٹ کیا ہے جو نہ صرف پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں بلکہ دنیا بھر کے ٹوریس کے لیے بھی اٹریکشن کا سبب بنے گی نسیم حیدر جیو نیوز کالیفورنیا امریکہ موسیقی